مہاراشتر کے تھانے زلے کے اسپتال میں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ مریضوں کی موت ہوئی ہے ڈاکٹروں کے مطابق سبھی مریضوں کی موت کی وجہ الگ الگ ہے ایک دن میں اتنے مریضوں کی موت سے ایک ہاہکار ہے اور فوراں مہاں پہ ایمینس اور ان سی پی شرط پوار گٹ کے نیتا اسپتال پہنچے ان سی پی نیتا جیتے اندر آوارڈ نے ایک نات شندے سرکار پر سوال بھی اٹھائے ہیں یہ میرے نانا جی ہے جن کو ایڈمیٹ کیا تھا تین دن پہلے لیکن ان کا ڈریسنگ کیا اور تین چار سالان چڑھانے کے بعد سے ابھی تک دو دن سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کل صوبہ بولا گیا تھا کہ سرجیری کرانے ہو لے ہیں لیکن کل سے سرجیری ہو لے ڈاکٹر کو دو بار فائل بھیجائے لیکن فائل ابھی تک ان سے پوچھی ہے لیکن ان کے طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ان کے ڈریسنگ سے پورا خون بہ رہا ہے پانی بہ رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی ان کا دیکھنے کے لیے نہیں آ رہے کوئی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرجیری ہو لے ڈاکٹر آئیں گے وہ ہی آپ کو آگے بتائیں گے تین دل پہلے بھی ایسی موت ہوئی تھی کوئی کسی نے اس کو گمبرتہ سے نہیں لیا آج سترہ موت ہوئی ہے کوئی گمبرتہ سے نہیں لے گا کوئی سریس تھا یہ تھا وہ تھا کوئی کارن ہے ایسا آئے ان کا تو کنہ یہ ہے کہ آدمی آیا ہے تو مرے گا نا ابھی وہ ہمارے ادھر آ کے مرتا ہے تو ہم کیا کرے سنیل سنگھ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فون لائن پہ سنیل یہ ایک کے بعد ایک یہاں پر چوبیس گھنٹے کے اندر میں جو موتے ہوئی ہیں تو اٹھارہ مریضوں کی جان گئی ہے اس کے اوپر گراجنی تھی تو ہوگی ہی وہاں پہ نیتہ پہنچنے لگے ہیں کیا کچھ پتا چلا ہے حالات وہاں پہ جو لوگ بھرتی تھے جن کے اپنے لوگ گئے ہیں بد انتظامی اتنی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں ہوا کیا وہاں پر کیا ستی ہے بھی دیکھیں تھانے شہر میں سلوہ میں یہ اسپطال ہے جس کا نام ہے تھانے چھتپتی شیواجی مہاراج اسپطال یہ ٹی ایم کی کے ساتھ آتا ہے اس کی چھمتہ جو ہے پانچ سو مریضوں کی ہے لیکن اس میں جو ایڈمیٹ ہیں وہ پانچ سو ساتھ کے قریب میں یہ بتا جا رہا ہے اور جو اسپطال پرشاہشن ہے ان کا کہنا ہے کہ آج پاس کے دوسرے علاقوں سے بڑی سنکھیا میں مریض یہاں پر آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ بہت ہی انسنٹ سٹی میں آتے ہیں جب پرائیویٹ میں یا ان کا علاج نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پر لے کر آ جاتا ہے ایسی سٹی میں اسی گمبیر ان کی سٹی ہوتی ہے اور اس میں ہم کہہ سکتے ہونے کے ویسے سمعے پر علاج نہیں مل پاتا ہے یا پھر انہیں بچانا بہت مشکل ہوتا ہے درشال ابھی جو 18 مروضیوں کی موت ہوئی ہے اس نے الگ الگ طرح کے مریض ہے جیسے ایک کوئی جسے تیر میں بہت چھوٹ آئی تھی ایک ایکسیڈنٹ ایک کسی کے سامپ کٹ لیا تھا کسی نے جہر پی لیا تھا اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پرانے مریض ہیں جو آٹھ سے دس جنہوں سے ہی اسپٹال میں ایڈمیٹ تھے تو یہ خبر پھیلنے کے بعد جو ہے کہ بیپکش کے نیتا جیسے دعوار ان سٹی کے وہ تو پہنچے ایم ایس کے بھی نیتا پہنچے تھے لیکن جب پرشاہ سن سرکار سے خبر پہنچی تو پھر ٹی ایم سی کے آئیوٹ کو بھی بھیجا گیا مکم منتری ایک ناشیندے کی طرف سے اور ساتھ ہی جو منتری ہے لیپک کسر کر ان کو بھی وہاں پر بھیجا گیا تھا سبھی نے وہاں پر جا کر دورہ کیا بات کیا اسپٹال پرشاہ سن سے بات سمجھنے کے بعد سبھی کا یہ کہنا ہے کی شمتہ سے ادھک مریض آنے کی وجہ اور ساتھ ہی بہت ہی انتیم اس سٹی میں حالات میں آنے کی وجہ سے ہی یہ اس نے مہتے ہوئی ہے پراتنک طور پر جانچ جانکاری مل رہی ہے لیکن اب کیا واقعی میں یہ اسپٹال پرشاہ سن کی لائے پروائی ہے یا پھر کچھ اور ہے اس کے لئے ایک راجس سرکار کی طرف سے راجس سری ایک سمجھنے کی گھٹیت کی رہی ہے جو کیس پورے معاملے کی جانچ کرے گی اور اس بیچ چونکہ یہاں پر مریض زیادہ آ رہے ہیں تو برگل کے جو اسپٹال ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینے کی جانکاری آ رہی ہے اور ساتھ ہی جو پرائیویٹ اسپٹال ہیں جو کی سرکاری جمینوں پر بنے ہیں ان پر جو کنسیشن والے جو سرکاری پریزر جو ہوتے ہیں مریض ان کو بھی جان کر لوگوں کو اسپٹال میں علاج ملے اس کی کوشش کی جا دیئے جی جی دانیواز آپ کا سنیل اس کے اوپر وہاں پہ نیتا پہنچ رہے ہیں ان کی پرتکریاں بھی آ رہی ہیں بلکہ ان سی پی ادھیاکش شرط پوار نے اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ تھانی نگر نگم کے چطرپتی شیواجی مہاراج اسپٹال میں کل رات دل دہلا دینے والی گھٹنا گھٹی ہے یہ بہت ہی دربھاگی پورن ہے پچھلے کچھ دنوں میں پانچ مریضوں کی موت پر بھی پرشاہ سن نہیں جا گا ہے یہ ہے شرط پوار کا ٹویٹ اور اب دوسری خبر پہ آگے بڑھتے ہیں نو میں ہنسا کے بعد آج ہریانہ کے پلول میں ہندو مہا پنچائت ہوئی ہے اس دوران ایک کیاون لوگوں کی انہیں یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہنسا کی جانچ ان آئی اے سے کروائی جائے ہنسا میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو ایک ایک کروڑ روپے کی مدد اور ایک پریجن کو نوکری دی جائے مہا پنچائت میں نوزلو کو ختم کرنے کی بانگ کی گئی ہے ساتھ ہی سبھی مقدموں کو گروگرام یا دوسرے زلو میں ٹرانسفر کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے جو اس حنسا میں چاہے کھائل ہوئے چاہے آج ہمارے بیچ میں بھی ساتھا نہیں ہیں اور پورے معاملے کی پورے چاہے وہ پرتکس روپ سے چاہے پرتکس روپ سے ساجس کے روپ میں ہو اس پورے مقدمے کی پوری ساجس کا پرتبھاس کرنے کے لیے یہ پنچائت نے درنے لیا ہے کہ اس کی جانچ این آئی اے سے کرائی جائے پرتکس سرکار سے اس جانچ کو خطا دیا جو مہا پنچائت تھی یہ کئی ہندو سنگٹھن ہیں انہوں نے آج کی ہے قریب ڈیڑھ ہزار لوگ اس مہا پنچائت میں شامل ہوئے اور کئی شرطوں کے ساتھ اس مہا پنچائت کو پرمیشن دی گئی تھی لیکن اس میں سب سے بڑی جو ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی مہا پنچائت میں ہیٹ سپیچ نہیں دے گا لیکن اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے مہا پنچائت میں ہیٹ سپیچ دی اور جو پلبل پولیس ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس میں وہ کاروائی کریں گے دوسری بات جو ہے کئی مانگیں رکھی گئیں اس پوری مہا پنچائت میں ایک انکیامان لوگوں کوئی کمیٹی تھی جس نے بہت ساری مانگیں رکھی ہیں جس میں جو ایک مانگ ہے کہ نو جلے کو ختم کر دیا جائے یعنی کہ اس جلے کو ختم کر کے گروگرام میں شامل کیا جائے اور یا اسپاس کے جلوں میں شامل کیا جائے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نو جلہ جو ہے وہ بدنام ہو گیا ہے ایسے میں سرکار اس جلے کو ختم کیے اس کے لابے جو دوسری مانگے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہنسہ میں لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریبار کے لوگوں کو ایک ایک کروڑ روپے موپجہ ملے اور پریبار کے ایک ایک میمبر کو نوکری ملے ساتھ میں جو لوگ غائل ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے موپجہ دیا جائے دنگے میں جو نقصوان ہوا ہے اس کی بھرپائی جو آروپی ہیں ان سے کی جائے اس کے لابے جو نو میں بانگلہ دیسی یا رہنگیا کے ناغرک رہ رہی ہیں ان سبھی لوگوں کو اس جلے سے باہر نکالا جائے اور یہ بھی ایک مانگ ہے جو لوگ سیلف ڈیفینس کے لیے ہتھیار چاہتے ہیں سرکار ان کو ہتھیار جاری کرے نو میں ایک ہیڈکورٹر بنایا جائے جو اردھ سہنک بلوں کا ہو اور نو کے لوگوں کی سرکچہ کرے یہ بھی ایک مانگ ہے جتنے بھی مقدمے یہاں درج ہوئے ہیں حصہ کو لے کر وہ سبھی مقدمے گرگرام یا کسی اور جلے میں ٹانسپر ہوں اس کے علاوہ اس جلے کو گوہتیا مک کیا جائے سب سے بڑی جو مانگ ہے جو سب سے بڑی بات ہے جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اکتیس جولائی کو نو میں جو جلا بشے کی یاترہ روک جی گئی تھی پوری نہیں ہو پائی تھی وہ یاترہ آپ اٹھائیس اگست کو ہوگی ایسے میں جو پرساسن ہے کیا وہ اس کی پرمیشن دے گا اور اس میں کس طرح کی سرکشہ انتیام ہوں گے وہ دیکھنا ہوگا لیکن مہا پنچاد میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو یاترہ ہے یہ اب اٹھائیس اگست کو نکالی جائے گی تو یہی پرمک فیصلے مہا پنچاد میں ہوئے ہیں پنجاب کے ترن تارن زلے میں نشا تسکروں اور پولیس کی بیچ مڈھ پھیڑ میں ایک تسکر مارا گیا پولیس نے دوسرے تسکر کو گرفتار کر لیا ہے ترن تارن کے کوٹی سیکھا گاؤں کے پاس خوفیہ سوچنا کے آدھار پر پولیس نے ناکے بندی کی اور کار سے آ رہے تسکروں کو روکنے کی کوشش کی پولیس کو دیکھ کر تسکر وہاں سے بھاگنے لگے بعد میں پیچھا کر رہی پولیس کو تسکروں کی کار نے ٹکر بھی ماری کیروں گاؤں کے پاس پولیس اور تسکروں کی بیچ فائرنگ شروع ہو گئی جس میں ایک تسکر کی گولی لگنے سے موت ہو گئی جبکہ گھائل ہوئے دوسرے تسکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مارے گئی کی پہچان کوٹی سیکھا گاؤں کے جورہ سنگھ کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے مٹبیڑ کی جگہ کو سیل کیا ہے اور وہاں پر ایک فورنسنگ ٹیپ گئی ہے شف کو قبضے میں لے کر پولیس آگے کی جاج کر رہی ہے ایک لاکھ ستر ہزار قیمت کی نشے کی کھیپ کی برامتگی کے بعد پولیس نے تسکروں سے کچھ ہتھیار بھی برامت کیے ہیں راجستان کے ادھے پور میں کرنی سینہ کے ایک کارکرم میں ایک یوک نے آج گولی جلا دی ہے جس میں کرنی سینہ کے پردیش ادھیاکش بھاور سنگھ ہائل ہو گئے جنہیں فورن اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کی طبیعت خطرے زبار بتائی جاتی ہے شہر کے بین سنستان کے پرسر میں یہ کارکرم چل رہا تھا جہاں کرنی سینہ کے ہی ایک پورو سدہ سے نے ان پر گولی چلائی بیٹک میں موجود باقی لوگوں نے اس یوک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا آروپی کے پاس سے ایک دیسی پسٹول برامت ہوئی ہمارچل کے منڈی میں زبردست بارش سے حالات خراب ہیں ہائیوے بھی تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے اور منڈی کے راجگڑ اور رجواری میں بادل پھٹنے سے کافی تباہی ہوئی ہے دیکھئے وہاں سے گووند تھاکور کی یہ ریپورٹ چل پردیش میں آج کل بادل پھٹنے ایک عام سی بات ہو گئی ہے میں ابھی راجگڑ کے رگڑ میں ہوں یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر بھی بادل پھٹنے کا منڈر سامنے آ رہا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا کھیت جو تھا جو کھیت تھا یہاں کے کسانوں نے اس میں ادرک یا دوسری جو چیزیں تھی وہ بیجی ہوئی تھی لیکن رات کے سمیہ بادل پھٹنے کے بعد یہ پورا جو پورا کا ایڈیا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا کھیت تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے کھیت تھا پیچھے جو الیکٹریکل پول ہے وہ پول بھی جو ہے وہاں سے اوپر سے نیچے آ گیا ہوا ہے اور ویدود آپورتی پوری طرح سے ٹھپ ہے سمانیہ حالت ہونے کے لیے نہ جانے کتنے دن لگیں گے لیکن جو کسان ہے جس کا پیٹ بھرن پوشن کا کاریا اسی چیز سے ہوتا ہے وہ چنتیت ہے کہ بادل پھٹنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کب ہوگی اور کب ستھیتیاں سامانیہ آئیں گی جو روڈز ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں پورے منڈی جیلا میں جو لنکس روڈز ہیں اسی پرسنٹ سے ادھک روڈ ٹوٹے ہوئے ہوئے ہیں اور پرشاشن کے ہاتھ پاؤں اس کاریا میں پھولے ہوئے ہیں اگر آپ کریں گے باد تو مکھیا شہر جو نیرچوک میں ہیں اس میں آدھی سے ادھک دکانے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں فور لین کے ساتھ جو سٹا ہوا علاقہ ہے سکیتی کھڑ کا بھاو فور لین کی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لوگوں میں ایک ڈر کا محول ہے پرشاشن کی طرف سب آنکھیں تک رہے ہیں یہاں پہ جو تیتی کے بی کا الیکٹریکل سٹیشن ہے وہاں پر بھی آپورتی پوری طرح سے بند ہیں پرشاشن پوری طرح سے کاریا میں لگا ہوا ہے لیکن موسم کے بدلے مزاج کے چلتے ستیتی کب سمانیا ہوگی اس کے لئے ابھی ہم یہ انتظار کرنا پڑے گا راجگاڑ رگڑ سے جہاں بادل فٹنے کی دو گھٹنائیں ہوئی ہیں ہیماچل پردیش میں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب کی بار سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے کلو کے بعد جیلا منڈی میں سب سے زیادہ نقصان کی سماچار ہیں ابھی جو میں ہوں منڈی جیلا کے راجگاڑ کے رگڑ ستان پر ہوں جہاں پر آج صبح بادل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ابھی میں جو آپ کو دکھانا چاہوں گا ابھی ہم راجگاڑ کے رگڑ ستان پر ہیں یہی وہ ستان ہے جہاں پر بادل فٹا ہوا ہے میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے بادل ایک دم سے یہاں پر فٹا ہوا ہے یہ ہمارا جو پندو ڈین سے جو جھیل کا پانی یہاں پر نکلتا ہے وہ یہی پر نکلتا ہے اسی کے نیچے نکلتا ہے اسی کے ٹھیک پہاڑی جو اوپر رگڑ میں ہے وہاں پر رات کو بادل فٹا ہوا ہے اور اپنے ساتھ سارا پانی بہنے کے بعد یہ اپنے ساتھ ایک ملبہ سارا ساتھ لیتے جو چلا گیا ہوا ہے اور یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھر یا بیچ میں جو ہے ان سب کو یہاں سے باتا ہوا یہ نیچے یہ نیچے نالا جو ہے آگے جا کے گاغل سے ہوتا ہوا سکیتی کھڑ میں مل جائے گا اور راشترپتی بھون کا جو باغ ہے امرت ادھان وہ پہلی بار اپسال میں دوسری دفعہ کھل رہا ہے سولہ اگست سے امرت ادھان میں گرشما کالین پھولوں کی پردرشنی لگے گی یوسف خان کی رپورٹ ویسے تو دلی میں کافی سارے اتھیاسک ستھل ہیں پر بات کرے راشترپتی بھون کی تو بات ہی الگ ہے اس میں امرت ادھان جسے ہم مغل گارڈن کے نام سے بھی جانتے تھے اب اتھیاس میں پہلی بار مغل گارڈن دوسری بار کھلنے جا رہا ہے جو کی سولہ اگست کو آم پبلک کے لیے کھل جائے گا چودہ اگست کو راشترپتی جی ادھان اتصف دو کا ادھگھاتن کریں گی اس بار پانچ سپٹیمبر کو امرت ادھان میں تیچرز ڈے کے لیے ریزرویشن کیا گیا ہے جس میں سکول اور کالجز کے بچے بھی آ سکتے ہیں بشرتے ان کے پاس آئی ڈی ہونی چاہیے امرت ادھان کی خاص باغ بگیچے جو لوگوں کا دھیان اکرشت کریں گے وہ ہیں شیشم کا دو سو پچیس سال پرانا پیڑ بالوارٹی کا ہربل گارڈن بونسائے گارڈن میوزیکل فاؤنٹین سینٹرل لاؤن لاؤنگ گارڈن سرکولر گارڈن ورٹیکل گارڈن سپیرچول گارڈن تو سولہ تاریخ سے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اگر بات کریں ان کی انٹری کی تو گیٹ نمبر 35 سے جو نورت ایوینیو بلوک کا گیٹ ہے وہاں سے لوگوں کی انٹری ہوگی 10 سے 5 کا ٹائم رکھا گیا ہے آخری انٹری 4 بجے رہوگی اور آل لائن بکنگ بھی کر سکتے ہیں جو کی آل لائن ویب سائٹ پہ جا کر کر سکتے ہیں ڈلی سے یوسف کان ڈی ٹی وی انڈیا کے لئے